موسیقی جالی راج کماری کی انتہا پسندی انتشار اور نفرت سے جڑی سیاست کو زمین بوز کر دیا کل ابو بچانے کے لیے جن کندوں کو وہ استعمال کرتے ہوئے اس حکومت کو توڑنے اور گھر بھیجنے کے بار بار دعوے کرتی رہیں پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان کو وہ ترلے کر کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کوئی نیا لارہ سنانے کا بار بار التجاہ کرتی رہیں لیکن آج قوم کے سامنے وہ تمام حقیقتیں آشکار ہو گئیں کہ یہ غیر فطری اتحاد جو بے وقت کی راگنی تھی جس کا میور اور مقصد عوام کی اور اس ملک کی قومی سلامتی اور مفادات سے نہیں جھڑا تھا بلکہ اس چونچوں کے مربع میں ہر طرح کا ذاتی لالچ ہر طرح کا مفاد اور مخصوص ایجنڈے پہ مشتمل وہ مکس اچار موجود تھا زرداری صاحب کو اس حوالے سے اس پوری چیمپینشپ اور لیگ جو چل رہی تھی ویدھن پی ڈی ایم اسے جیتنے کا عزازہ سلو ہے کیونکہ میڈیا کی سکرین گواہ ہے آپ سارے ساتھی اس بات کی نہ صرف اینی شاہد ہیں بلکہ تائید کریں گے کہ بار بار ایک ہی بات میں نے کہی اور میں شکر گزار عزازہ داری صاحب کی کہ انہوں نے میری اس الفاظ اور بیانیے پہ کل مہرے تصدیق ثبت کی جس پہ بار بار یہی بات میں نے کہی کہ مرسو مرسو ستیفہ نہ ڈیسو اور مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو تو وہ جو سندھ نہ ڈیسو والا بیانی ہے اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف کی بیانک لالچ میں مبنی سیاسی اس خوفناک چہرے کو بھام لیا تھا اور جب انہیں پتا تھا کہ یہ اداروں کو متنازع بنا کے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور آخری بیان جو ایک کٹ پتلی ایم این اے سے دلوایا گیا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے تو اس نے اس ساری دم توڑتی سیاست جو نون لیگ کی تھی اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا اور پاکستان نا کھپے کا نعرہ لگانے والوں کو کل جس رسوائی سے گزرنا پڑا جس ڈٹائی سے وہ ایک دوسرے کے کارنامے اور سیاہ کاریاں بیان کرتے رہے اس سے ایک چیز بھی بڑی اوبر کے عوام کے سامنے آئی اور ایک حقیقت پھر سے کھل گئی کہ جو دوائی لینے گئے تھے اور جو ڈاکٹر کو دکھانے گئے تھے ان کی بیٹی نے کال اطرافے جرم کر لیا کہ وہ ان کی جان کو نیب سے خطر ہے اس کا مطلب ہے کہ نیب تو نہ کسی کی جان لے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے اصل خطرہ ان کی ابو کو جس چیز سے ہے وہ مال جانے کا خطر ہے اساس سے ضبط ہونے کا خطر ہے اور منی ٹریل دینے کا خطر ہے اس قوم کے اس ملک کے اربو ڈالر منی لانڈرنگز کے ذریعے جو باہر گئے ان حقائق کو واضح کر کے اطرافے جرم کا خطر ہے اور پھر ایک انتہائی اہم کل ان کے اندر کی جو کہانیاں باہر آئیں تو اس حق ڈار جو سینٹ کے الیکشن میں پیپس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے نہیں آیا اس کی وعدہ ماف گواہ بننے کا خطر ہے کیونکہ جس دن اس حق ڈار پاکستان آئے گا سب سے پہلے وہ اطرافے جرم کرے گا اور وہ تمام حقائق جو اس سے پہلے وہ نیب کو ایفی ڈیوٹ دے کے شریف ہاندان کی کارستانیاں بتا چکے ہیں وہ انہیں خطر ہے کہ یہ کمزور دل اور کمزور امان والا شخص ہے تو اس کو جو ہے جس دن پاکستان بھیجا یہ سب سے پہلے گھر کا بھیدی لنکا ڈا دے گا اور یہی وہ وجہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو آج کل بوتان عباسی کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے اس قوم کے خرچے پہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس مفرور کو پاکستان سے فرار کرایا اور الٹی میٹلی آج وہ اداروں کا ادالتوں کا اور اوورال اس قوم کا باہر بیٹھ کے جس طرح مو چڑھا رہے ہیں اور پاکستان آنے سے کتنی کتر آ رہے ہیں اس کے پیچھے حقائق یہ ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے زیادہ پرعظم ہے تو اس لیے انہیں پاکستان آنے سے روکا جا رہا ہے اور سینٹ کا ووٹ بھی وہ ڈالنے کے لیے نہیں تشریف لائے آخری بات جو ہے وہ پیپرز پارٹی تو اس لیگ کے اندر چیمپین بن گئی انہوں نے اپنے سینٹر بھی بنا لیے انہوں نے حکومت بھی بچائی اور اوورال اپنی کھوئی ہوئی جو سیاسی ساکھ تھی اس کو میڈیا کی سکرینوں میں مین فرنٹ رول لیتے ہوئے وہ سپیس بھی گین کر لی لیکن یہ دو جو تھے ہمارے اس پورے گیارہ جماعتوں کے اندر سیاسی ادھاکار ان کے ہاتھ کیا آیا سوائے اپنے ہاتھ ملنے کے وہ خالی ہاتھ ہی کل اس اجلاس سے چلے گئے ایک یہ رول تھا جو پی ڈی ایم نے عوام کے سامنے بے نکاب ہو کے ہمیں گھر بیجنے کے لیے جو دعوے کیے تھے وہ کل جو ہیں وہ بیانیاں بھی تدفین ہو گیا اور الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کی سیاست کا جس دھوم سے آپ نے دیکھا کل جنازہ نکلا تو میرے میڈیا کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ مٹھائی کھلائیں تو میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ دشمن مرے تک خوشی نہ کریے موسیقی موسیقی